اسلام علیکم دوستو کیسیو آپ سب لوگتر شام کا ٹائم ہے ساتھ بج رہی ہے اور یہ باہر ہمارے کپڑے گھوم رہے ہیں اور یہ گروسری بھی آ گئی ہے تو یہ ہمارا 20 دن کا سامان ہے جو ہمیں کھٹا بلا لیتے ہیں دیکھیں میں پہلے پورا سامان کھالی کر لوں گی اور ساتھ ساتھ اپنے باہر کپڑے بھی گھوماتے جاؤں گی واسنگ مسین میں اس بار مجھے کپڑے گھومانے کے بہت زیادہ یہ کھٹے ہو گئے تھے جو ہمارے کپڑے دھونے والے آتے ہیں نا وہ کپڑے تھوڑے گندے دھوتے ہیں مطلب زیادہ سو پیسے نہیں دھوتے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اچھے اچھے کپڑے ہوتا ہے ہمیں اٹھا کر رکھتے ہیں اور جب پھر مسین لگاتے ہیں تو پھر اکھٹے پورے نئے کپڑے ایک ساتھ بھوما کر رکھ دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا اچھے دھولتے ہیں تو یہ ہی میرا مسین کا کام باہر چالو ہے جب تک میں آپ کو اپنی گروسری دکھا دیتی ہوں تو ہمارے ہاں زیادہ کر یہ ہی سامن زیادہ آتا ہے اور یہ ہی سب سے پہلے ختم بھی ہوتا ہے آج کیا ہوا نا کہ ہم نے اٹھا پیسا نہ دیئے تو وہ اٹھے پیسا کے جلدی آیا ہی نہیں تو میں نے سوچا جب تک کہ اٹھا پیس کے آرہا ہے میں یہ کام کر لیتی میں سامن بھی بھر لوں گے اور اپنے کپڑے بھی گھما کر رکھ دوں گے اور پھر اس کے بعد میں روٹی بنانا شروع کروں گے کیونکہ کھانا تو بن چکا ہے بس روٹی ہی بنانی ہے اور یہ مسالہ ہے اس مسالے سے ایک بار آپ نے مطن بنا کر دیکھنا بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ بریانی چاوال ہے اور یہ اوڑا دل ہے ہمارے اوڑا دل وہ زیادہ کھائی جاتی ہے تو یہ دیکھیں پورا ٹوٹل سامن ہے یہ سیمپو ہے اور یہ نیچے بھی میں نے سیمپو رکھ دی کیونکہ وہ یہاں اوپر بہت سارا سامن نظر آ رہا تھا اور یہ دیکھیں میں گروسری آنے سے پہلے ہی میں نے اگبار سب چینج کر دیئے تھے تاکہ میں جب بھرو تو پھر ڈبے اور جگہ سب اچھی ساف ستری دیکھیں اور یہ میں نے سب دھوکر یہاں پہ رکھا ہے وہ سارے ڈبے میں نے کھالی کرے جو بے فیجل کے بہت بھرے ہوئے تھے جن جو کا کوئی کام نہیں تھا وہ بھی بھر کے رکھا ہوا تھا تو میں نے پھر اسے پھیک کر سب کیچن کی سفائی کی ہے پچ بجے سے آج میں اسی کام میں لگی ہوئی تھی اور یہ دیکھیں میں نے کتنے سارے کپڑے گھوما کے رکھ دیا یہ میرا روپٹہ ہے جو مجھے ہاتھ سے دھونا ہے تو میں اسے بھی دھو لوں گے اور یہ وائٹ کپڑے ہیں جو میں نے لگی بھگا دی ہے تو اسا ہوتا ہے کہ جب کپڑے گھوما ہونا تو بوس سارے ہو جاتے ہیں ٹاویل وغیرہ میرے بیٹے کی کپڑے لگ سے ہو جاتے ہیں تو اب یہ پیس کر آ گیا ہے تو میں جلدی جلدی روٹی بنا لے دیوں کیونکہ آٹھ بج گئی ہو جیادہ لیٹ ہو گیا اور میں سب کو ساتھ میں کھانا بھی دے دوں تو یہ دیکھیں میرے سسو جی نے پاپڑ لے کر آئے تھے تو یہ بہت سارے پاپڑ تو میں یہ تل کے انہیں بتا رہے گی کہ کیسے تلے اور میں اپنے بیٹے کو بھی بول رہے گی کہ تم بھی ساتھ ساتھ کھانا کھا لو تو میں سب کو کھانا دے رہی ہو اور دیکھیں ابھی تک کیچن کے ایسی حالت ہو رہی ہے کھانا دیتے ٹائم یہ سب بکھل جاتا ہے نہ تو بہت گندہ دیکھتا ہے تو میں جلدی سے کیچن کو پورا ساف کر لوں گی اور یہ دیکھیں میں نے اپنے بیٹے کے لیے دودھ بھی نکال لیا ہے میں نے بھی کھانا کھا لیا ہے میرے بیٹے کو بھی دے دیا ہے اور سب کام بھی ہو گیا ہے صفائی بھی کر دیا ہے سب سامن اٹھا کے رکھ دیا ہے بس یہ انڈا اور دودھ میرے بھیٹے کا ہے جو میں لاسٹ میں لے جاؤں گی اور اب جو باہرک کا کام رہ گیا ہے بس اب وہ رات کے دس بس چکی ہے مجھے سب کام کرتے کرتے دیکھنے میں تو بہت آسان لگتا ہے کہ گروسری بھرنا ہے کپڑے گھمانا لیکن یہ سب کاموں میں اور ساتھ میں روٹی بنانا کھانا دینا یہ کرتے کرتے مجھے رات کے دس بس چکی ہے اور ابھی بھی پاپڑ بھرنے کا کام رہی گیا ہے ہمارے اندر بلی آ جاتی ہے تو وہ اسے پھیک دیں گی توڑ فوڑ کر دیں گی تو یہ میرا بیٹا مجھے بھرنے لگ رہا ہے تو یہ بہت سارے پاپڑ تھے یہ ایک ڈبے میں نہیں آئے تھے تو اس نے میرا دو ڈبوں میں بھرا ہے اور ساتھ میں ابھی ایک چھوٹی تھیلی تا بھی بھری ہوئی رکھی ہے تو وہ ہم ہماری چاچی کے گھر بھیج دیں گے تو یہ اتنے پاپڑ ہم وہاں پہنچا دیں گے باقی کے ہم نے ڈبے میں بھر کے رکھ لیا ہے اب ایک ڈبہ میں کچھن میں لے کے چلے جاؤں گے تو آج یہ سب کام کرتے کرتے ہی مجھے رات کو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا تھا اور ابھی میرا روم تو جیسے کی ویسا ہی ہے ابھی مجھے جا کر اپنے روم کی بھی صفائی کرنی ہے تو روم ساپ کرنے کے بعد یہ ٹائم ہوا ہے اور اسی کے ساتھ ہمارا بلوگ ہی ہے یہی پر ختم کرتے ہیں اب ہم آپ کو ملے گئیں اگلے بلوگ میں